سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولار نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں چار شیر ہیں اور دو نوکر یہ ٹھیک ہے یہ دونوں نوکر حبشا سے آئے کہاں سے آئے یہ دونوں حبشا سے کیونکہ یہ دونوں گھر کے نوکر ہیں سیدہ کائنات کے یہ دو نوکر ہیں اب اندازہ آپ نے لگانا ہے کہ جب نوکروں کی یہ شان ہے تو گھر والوں کی کتنی شان ہے سیدہ کائنات کے دو نوکر دونوں آئے ہیں حبشا نام ایک کا ہے حضرت بلال دوسری حضرتی کا نام ہے حضرت فضا بلال وہ ہے جو منڈیوں سے فروخت ہوتا ہوا مکہ تک پہنچا ہے فضا وہ ہے جو خدا ہی ہے ایک منڈیوں سے فروخت ہوتا ہوا مکہ میں آکے بکا ہے امیہ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اسے خریدا ہے اور یہ وہ غلام ہے کہ حضرت ابو بکر نے اس کو پچاس لاکھ میں خریدا ہے اور حضرت فضا وہ ہے جس نے تخت چھوڑا ہے کرسی چھوڑی ہے ریایہ چھوڑی ہے یہ ملکہ تھی حبشا کی جب اس کو سیدہ کائنات کی شان کا پتہ چلا ہے یہ تخت چھوڑ کے چلی ہے بچوں نے کہا اماں کہاں جا رہی ہے اس نے کہا میں اب روحانی علاج کے لیے جا رہی ہے کہا اس کے لیے حکیم کو ادھر بلا لیتے ہیں آپ ملکہ ہو ہم شہزادیں اتنی مشکل کون سی بات ہے کہا چھوڑ کرو جہاں میں جا رہی ہوں ان کو بلایا نہیں جاتا ان کے پاس جایا جاتا یہ گھر پہنچی میرے آقا نے اسے بیٹی کا ہے سیدہ کائنات اور مولا علی نے اسے بہن کا ہے امام حسن حسین اور زہرا پاک کی عظیم بیٹی حضرت زینب سلام علیہ حام نے اس کو مانک آئے یہ بی بی اللہ کی طرف سے چنی گئی تھی کیونکہ بادشاہ سے بات کرنے کے لیے بھی بادشاہ سے بات کرنے کے لیے بھی بندے کو بندے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ وقت کے حکمران سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لے تو یہ ایک وقت کے لیے چنی گئی تھی کہ جب یزید کا دربار سجا تھا تخت پہ وہ بیٹھا تھا یہ امام زین العابدین اور زینب پاک کے سامنے کھڑی تھی یزید نے جب اپنی بادشاہ ہی دکھائی تو یہ پہلی پی پی تھی جو آگے پڑھ کے کہتی ہے یزید چھپ رہو جو تخت پہ بیٹھ کر تو بادشاہ بنا ہے میں اس جائیسا پخت ہمشاپ چھوڑ کر سیدہہ بان forgot نے آئی آئے 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 سösحاں اللہ کہہ دیجئے اور اُنچھی جberہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سوحاں shot کی آواز ہندے دھیر وژھے لجبار نوکر زہر آدھے اگر آپ نے کہا ہے تو پھر سنیں بھی تو صحیح آپ کو زہرہ پاک کے نوکروں کا باستہ اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھ ہاتھ نیچے نظر نہ آئے آواز میں کبھی نہ ہو جتنا سینے میں زور ہے لگا کے کہیے نوکر زہرہ ان دونوں کی شان بڑی ملتی جلتی بلال کی اور حضرت فضہ کی حضرت بلال وہ ہے جو باہر کا کام کرتا تھا حضرت فضہ بھر کا کام کرتی تھی یہ سہودہ لا کے دیتا تھا یہ پکا کے دیتی تھی یہ برطن لاتا تھا یہ برطن صاف کرتی تھی ایک دن برطن دھو رہی ہے مدینہ سے ایک عورت آئی ہے اس نے بڑی تنز کے ساتھ پوچھا ہے تو تھی جو پہلے ملکہ اور اب برطن دھو رہی ہے اس نے مسکرا کے کہا پہلے تو عارضی ملکہ تھی مگر جب سے زہرہ پاک کے برطن تھوئے ہیں تب سے پکی پکی ملکہ بنوئے تھی نوکر رہا اور اونچی اب ان دونوں کی شان اتنی ملتی ہے اتنی ملتی ہے کہ پوری حضور کی عمت سے یہ دونوں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے یہ دونوں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے کہ زہرہ پاک کے نوکروں کی شان ہے سیدہ کائنات کی سواری کی مہار حضرت فیضہ نے پکڑی ہوگی حضور کی سواری کی مہار حضرت بلال نے پکڑی ہوگی اور اب تجھے کہنا پڑے گا ہاتھ اٹھانے پڑے گے ان کو اٹھانا پڑے گا اور ملکہ کہنا پڑے گا ریند مرن تو بادوی جنت مرن تو بادوی نال نوکر زہرہ دے جنت مرن تو بادوی نال نوکر زہرہ دے مرضی ہے آپ کی جنت مرن تو بادوی نال نوکر زہرہ دے شاہ جی میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں اس جملے پر مجھے سادات نے بڑی دعائیں دے میں جب سے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں مجھے سیدوں کی طرف سے اتنی دعائیں ملی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بس آپ کی طرف سے بھی دعا مل گئی تو بیڑا یقینا یقینا آپ کے جملے کا میرے کہنے کا صدقہ پار ہوگا اب وہ دعایا جملہ ابنہ بابا جی اس جملے پر میں جہاں بھی بولو مجھے سیدوں نے دعائیں دیئیں مجھے سادات نے دعائیں دیئیں میں نے ایک فقیر سے پوچھا کہ یہ دونوں کی شان ملتی ہے دونوں گھر کے نوکر ہیں دونوں جنت میں بھی پہلے جائیں گے ان دونوں میں شان بڑی کس کی ہے کیا برابر ہے کہا دیں برابر نہیں ہے میں نے کہا پھر ان میں بڑا کون ہے شان کے اعتبار سے تو آپ نے کہا ان میں بڑا کون ہے میں نے کہا جی کہا حضرت فضا بڑیئے فضا بڑیئے میں نے کہا حضور یہ کیسے بلال تو وہ ہے جو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے آزان دیتا رہا ہے بلال تو وہ ہے جو جنگیں لڑتا رہا ہے بلال تو وہ ہے ارے جو جو میرے حضور کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے جنگ تک پہنچتا رہا ہے کہا وہ شان ٹھیک ہے علیدہ مگر سنو میں نے کہا پھر مجھے دلیل چاہیے کہا بلال وہ ہے جس نے چاروں کو دیکھا ہے فضا وہ ہے جس نے پانچوں کو دیکھا مگر سنو بلال تو وہ ہے جنگ تک پہنچتا رہا ہے اللہ جنگ تک پہنچتا رہا ہے حیاء کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے کی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا جو تجھ کو ہے تاج زہرا زمانے بھر میں جو پت رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا اور اب بھی جو تیرے شوہر سے بوجھ رکھتے مرید ہے لا علاج زہرا پھر ماننا پڑے گا میرادہ جسے اوجے کمال دیٹا ہے پھر اسے زہرا کی چاکھٹ پہ ڈال دیٹا ہے کسی کو بھی پرک نہ ہو تو یا حسن یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگھال دیٹا ہے حسن حسین دی پاک ہے امی سارے ہاں سارے ہاں سارے ہاں کے حابد غمی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے ہاں کے حابد غمی سب غوث نوکر رہ رہا دے نوکر رہ رہا دے اور بلال وہ آزان نہ دے سورو چڑھتا نہیں تارے چھکتے نہیں تاریا نووی شون نہیں دیندے تاریا نووی شون نہیں دیندے خجر وی جلدی خجر یہ جلدی ہون نہیں دیندے تاریا نووی شون نہیں دیندے خجر وی جلدی ہون نہیں دیندے کر دیندے یار کمال نوکر زہرہ آخری شیئر آخری شیئر پڑھ رہا ہوں میں نے کلام کی تردیب آگے پیچھے کر دی ہے مگر اپنی تردیب میں نے برقرار رکھی ہے میں اس کے مطابق آخری شیئر پڑھ رہا ہوں آؤ لاہور آتا ہوں اپنے شیئر سے شروع کر لیتے ہیں پھر آگے پہنچ دیں سمجھ دیتا ہو بولتے جاؤ مل کے بولنا سبحان تا کہنا ساتھ دینا کوئی داتا کوئی خا جا پاک بدنے تا کوئی راجہ باہو تکلندر نوکر زہرہ دے تجھے تیرے پیر ہمتم کا واسطہ اٹھا دو نوہا آخری مرتبہ مل کر آواز بلند ہونی چاہیے ذرا جھنڈے ہاتھ میں ہو تاکہ عباس کی بھی سنت پوری ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے ہاتھوں کو لہرہا کے ہندے ڈھیر منڈے لچپال نوکر خارہ دے جنوکر زہرہ دے رین دے مرمتوں پھا دے ناکر نارا دے ناکر نارا دے